اور آپ نے ماشاءاللہ ایسی او کی سکلز سیل کر کے ایک کروٹ بھائی ہے پچھلے کے ساتھ بھائی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ بنتا ہے پار منت فیصلہ بتائیے کہ آپ کلائنٹس کہاں سے لیتے ہیں سر میرا مین سورس ہے اب آپ کو نظر آتی گروت اس میں مزید پہلے جو کام دس ڈالر میں کر کے بڑی خوشی ہوتی دی مجھے لانس جے تو تھاوزن ڈالر کو اڈر آئے اچھا ایک اور بات ہے کہ فیلانسنگ کے تمام پلیٹ فارمز لوگ کہتے ہیں کہ اوور سیچوریٹڈ ہیں اور یہاں پہ نئے لوگوں کے لیے کام نہیں ملتا کیا یہ درست ہے بلکل ایسا اسٹران اکم مریدہ صاحب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو آج کی سٹوری جی بی بی کی سکس سٹوری نہیں ہے یہ ہے ایس ای او سرچ انجن آپٹیمیزیشن کی سکس سٹوری دوسری بات یہ ہے یہ جان لیجیے یہ انہوں نے ہمارے چینل سے یا ہمارے ادارے سے یہ کورس نہیں کیا لیکن ایک کمال موٹیویشن والی سٹوری ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے شیئر کی جائے آپ ان سے دیکھیں یہ بھی ایک کام ہے جس میں گروت اچھی خاصی ہو سکتی ہے انہوں نے پچھلے ایک سال میں ایک کروڑ پیا کمائیا تھا پورے کروڑ پیا انہوں نے کمائیا تھا ایس ای او کے سکلز سیل کر کے آن لائن ان کے پاس کلائنٹس ہیں باہر کے اور یہ پاکستان میں جہر آباد میں بیٹھے بیٹھے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے طرف حاصل کرتے ہیں ان کا نام ہے فیصل رحمان تو ان سے بات سے شروع کرتے ہیں فیصل رحمان آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک فیصل آپ کی سٹوری بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے اور ہم ویلکم کہتے ہیں تمام ایسے دوستوں کو جنہوں نے ہماری کورسز نہیں چاہے کسی بیجرہ سے کورسز کی ہوں لیکن کچھ انہوں کا کام کیا ہو تاکہ یہ موٹیویشن پوزیٹیوٹی پھیلے آپ اسی کا ایک حصہ ہیں آج اور آپ نے ماشاءاللہ ایس ایو کی سکلز سیل کر کے ایک کروڑ پیا ہے پچھلے کے ساتھ پچھلے کے ساتھ بھائی آٹھ ساڑھی آٹھ لاکھ منت ہے پار منت کافی ہوتا یہ الحمدلہ سر الحمدلہ اچھا فیصلہ آپ نے کب اور کیسے ہی کام شروع کیا بیسیکل میں نے شروع کیا تھا جب میں نے 2018 میں انیورسٹی میں بی ایس ایڈی میڈویشنل لیا شروع سے ایک چیز تھی کچھ پریکٹیکل کرنا ہے بہت یہ نہیں پتا تھا کیا بہت کچھ پریکٹیکل تو وہاں پہ ہمارے ایک سینٹر تھا ایروزگار کے نام سے تو وہاں پہ مجھے ٹیچر بہت اچھے مل گئے تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ یہاں پہ کرو تو میں وہاں لگا رہا ایک ڈیڑھ سال سٹارٹنگ ایک ڈیڑھ سال اپ این ڈاؤن تھا انیورسٹی لائف کے اندر آپ کے مجھے اس لیول پہ نہیں پتا تھا پریلانسنگ کا کہ ہم اس کو ایسا کیریئر بنا سکتے ہیں اس ٹائم بس پورکٹ مانی نکل آئے انیورسٹی کی فیس نکل آئے تو اس لیول تک تھا بٹ ویڈا پیسیج آف ٹائم آئیڈیا ہوا کہ نہیں لوگ اس سے بہت زیادہ کمارے ہیں ایجنسی بنا رہے ہیں دن میں آہستہ آہستہ پر اس طرح ہوں موو کر کے دوستو ایسیو بلاگنگ کا کورس ہماری ادارے نے شروع کر دی جو پہلے آفر نہیں کر رہا تھا اس کورس میں آپ ویب ڈیزائنگ ایسیو منٹائزیشن تینوں چیزیں سیکھیں گے ایک ہی کورس میں تین سکلز ہوں گے ساتھ میں کچھ بیسک کونٹینٹ رائٹنگ یہ کورس آپ کو میں کرواؤں گا انشاءاللہ تین ماہ کی کورس میں ہماری منزل یہ ہے آپ کی سائٹیں ذاتی چلتی ہوں اور گیس پوستریں یا آتھر کاؤنٹ سے پیسے کماتے ہوں جوائن کرنا چاہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کیجئے گا ہماری ٹیو انشاءاللہ آپ کو انفارم کرتے گی اچھا آپ نے ایسیو میں کون کون سی سرسید دیتے ہیں ایسیو میں سر بیسے تو اوورال ایسیو کرتے ہیں اور جس کے اندر میں نے لاسٹم سپیشلائز کیا ہے دیو ٹو مائی جوب جو میں نے اس پیس کی تھی وہ لوکل ایسیو لوکل ایسیو ہے لوکل ایسیو جس میں اپٹمائز کیا جاتا ہے بزنس کو اس طرح سے کہ جب کوئی بندہ سرچ کرے کہ فلان فلان بزنس ان لاہور یا نیر می تو وہاں پہ رینکنگ بیٹر ہو سکے جیسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیسٹ کمپیٹر کورس نیر می بیسٹ پیزا ریسورنس نیر می ایسی ہیں تو آپ نے جو لوکل ایسیو میں کام کیا یہ کس طرح کی کمپنی تھی ان کا کس طرح کا بزنس تھا جن کوئی چاہیر تھا تاکہ دوست یہاں پہ دیکھ سکیں کہ اس اس طرح کی لوگ ان کے ٹرگر میں آسکتے ہیں پوٹینشل کلائنٹس ہو سکتے ہیں میری جو ایکسپرٹیز بنی ہے لاسٹ یئر وہ بنی تھی کمپنی تھی انفیوزن ہیلتھ وہ کالیفونیا کی ایک بہت بڑی ہیلتھ پی تھی ان کی لوکل سیٹیز کے اندر لوکل سیٹیز کے اندر بلکل ٹھیک ہے تو دوسری طرف یہ ہے آپ نے گیس بلوگی مالا کام کیے گیس بلوگی کے اندر کیا کام کیا کام اور یہ کام کیسے سیکھا تھا آپ نے میں نے سیکھا اس طرح سے تھا کہ میں ڈیفرنٹ سکیلز ایکسپلور کر رہا تھا ایسیو کے اندر ہی ٹھیک ہے تو ایک دفعہ سر ترویر نیڈلا نے ایک سیس سٹوری لگائی تھی اس کے اندر لڑکا صرف اوف پیج ایسیو دی رہا میں نے کہا میں بھی جا کہ میں نے اوف پیج ایسیو لکھا تو پہلے نمبر بینہ آپ کا چینل آ رہا پہلی ویڈیو دیکھی انٹرسٹنگ لگی دوسری دیکھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے دو دن کے اندر مکمل کورس کر رہا پھر وہ مجائیڈی ہوگا کہ اچھا یہ چیز میں میں پیسے چارک ٹائم اب یہ چیز سیکھتے ہو کہ آپ نے کم ایفائیڈ میں زیادہ پیسے کمان لے شروع میں آپ ایفائیڈ زیادہ ڈالتے ہو بٹھ ایٹ دا اینڈ آپ کہتے ہو کم ایفائیڈ ہو زیادہ پیسے دن میں نے یہ چیز ایکسپلور کی کہ یہ چیز واقعی وجہی جلدی پائنٹ ہے جلدی پیسے زیادہ پیسے تنویر نادا صاحب ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کے ماشاءاللہ ملتان میں ان کا سینٹر ہے اور ڈیفرن سیٹیز میں کچھ کار چکے ہیں کام ان کے شاگرد بھی آن لین پیسے کمار رہے ہیں ایسی او سے ہم بھی ایسی کورس کروار رہے ہیں تنویر بھائی بھی کروار رہے ہیں ہمارے بھی شاگرد کام کرتے ہیں ان کے شاگرد بھی کام کرتے ہیں یہ دونوں پارٹیز کی ایک چیز مشترک ہے میری لاشنی میں سے بات ہوئی تو تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ نکام ہوتے ہیں یہ تو ڈگری کے اندر بھی ہوتے ہیں ایسی لوگ لیکن جو آدھے لوگ اپنی زندگی جس طرح سے سیٹ کرتے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا فیصل نے بھی ایسا کام کی اور انہیں بھی کچھ ایسی کورسز کر کے اس کی بات اپنی زندگی سیٹ کی ہے فیصلہ بتائیے کہ آپ کلائنٹس کہاں سے لیتے ہیں آپ کا مین سورس کونس ہے سر میرا مین سورس ہے اپ ورک اپ ورک میں نے یہ سیکھا اپ ورک کے اوپر کہ آپ پروپوزل کو نہیں رینک کروا دیں اپ پروفائل کو رینک کروا دیں میں نے پوری دوزر تیس کے اندر ایک پروپوزل بھی نہیں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے آپ ورک اپنی پروفائل کو رینک کروانے اچھا کچھ سکلز یہاں پر شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ جو دوست ہے وہ خالی موٹیویشن نہ لیں کچھ لرن کر سکیں رینک کیسے کرتے ہیں اس کو پروفائل کو ایک ٹپ یہ ہی ہے کہ جب آپ کلائنٹ ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہوں تو جو جو ٹائٹل ہوتا ہے جیسے آپ بیک لنگ لیتے ہو آپ کی جو ٹائٹل بھی جو کمپلیٹ ہوتی ہے وہ بھی ایسا بیک لنگ کام کرتے ہیں تو فار ایسیمبل میں کام کر رہا ہوں لوکل ایسیو میں میں کلائنٹ کو ایڈوکیٹ کروں گا کہ آپ میری جو پوسٹ کر رہے ہو اس کا ٹائٹل رکھو Looking for a local ایسیو expert for dead یا اس ٹائٹل کے اندر میرا main کیورڈ جب آپ ملٹیپل جو لوکل ایسیو کی کر رہے ہیں تو پھر لوکل ایسیو کی 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 تگری میں آپ اوپر جاتے ہیں انہیں آپ کی پروفائل پہ جو ہیں ملٹیپل جاب آپ کی پورٹفولیو میں شو ہوتی ہیں تو ان میں اگر جگہوں پہ یہ ملتے ہیں تو اس سے پروفائل کے رینک ہونے کے چانسے ہوتی ہیں لیکن فرض کیا کوئی بندہ نیا ہے اور اس بندے کی پروفائل پہ پہلے کام نہیں اس کو ملا اس کی پروفائل پہ پورفولی بھی کوئی چیز نہیں ہے وہ کیسے کام سٹارٹ کرے اس کا سب سے بہت کئی اور گروپس ہیں کئی گروپس ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایسی یا اس طرح کی ورز اسمال نہیں ہوتے لیکن وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے نیٹورکنگ کر کے ان کو ایس ایک کلائنٹ آپ چارج کرس ہوتے ہیں نیٹورکنگ کرنا پہلے لازمی ہے چیز کا بیچنا پہلے شروع میں لازم نہیں ہے لوگ یہاں پہ گلتی کرتے ہیں کہ شروع میں ہی اسے سیلز پیچ دیتے ہے کہ میرے پاس یہ سبسیز ہیں لے لو اگر آپ اس سے نیٹورکنگ کریں نالج شیئرنگ کریں اس سے سوشل میڈیا سے آپ کلائنٹس بڑے بڑے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے لے کے آسکتے ہیں ان کو متاثر کر کے سیل سے پیچھ تو ہر دوسرا بندہ دے رہے آپ ان سے دو سیل گائی اچھا فیس بک سے وہاں سیل لوگ لے کے آسکتے ہیں اور وہ ان کو کیا اپور کے اوپر لے کے آئیں گے یا ویسے ڈیریکٹ ٹھیک ہے تو وہ رینکنگ میں رہتی ہے تو مجھے بزنس ملتا رہتا ہے تو اپور کو بھی ایکٹیو رکھیں اور ڈیریکٹ بھی لے اچھا فیصل آپ کے ساتھ ناظرین کو ایک چھوٹی سی ٹیپ شیئر کروں کہ دو سولہ میں اپور نے ہمارا بزنس ملی امیٹ کر دی تھا تو مجھے ایک میرے پارڈنر تھا پہلے اس نے بتایا تھا کہ ہم جب تھرڈ پارٹی کے پاس ہماری بزنس کا کچھ کنٹرول ہو کہ اس کے اثرات پہنچ سکتے ہوں تو ہمیں اس پر رلائے نہیں کرنا چاہیے مکمل کام کرنا چاہیے مکمل رلائے نہیں کرنا چاہیے دوزار سولہ کی بعد سے ہم نے پھر چینج کی اب ہماری پانچ سے دس پرسن کلائنٹس وہاں پہ ہیں باقی سارے باہر سے ہیں وہاں سے دوسرین لگاتے لگاتے ہم ان کو باہر لے گئے ان کے ساتھ ہی ہم گپے لگاتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی نئے نالجز شیئے کرتے ہی وہ پھر ریپیڈ کرتے ہیں کام تو یہ آپ کی سٹریٹیجی ٹھیک ہے لیکن اس میں جو اپ ورک سے ہارٹ کی کلائنٹس ان کو بڑھائیے ان کے نمبر آف کلائنٹس اچھا آپ نے ایک کروڑ پہ کمایا یہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال کتنے پیسے کمائے اس سے پچھلے سال آپ سال یوں کہہ لیں کہ دو سے ڈھائی سال کی کمبائن ایک کروڑ پہ تھا ٹھیک ہو گیا شروع میں پیسے کم چل رہے تھے لیکن وہ بھی اچھے خاص پیسے بنتے ہیں دو تین لاکھ کی ابرش تو بنتی ہے پر مطابقی اچھا اب ایک باب تجی اب آپ کو نظر آتی گروہ تجی مزید دیفنیٹلی سال اب میں ایجنسی بھی میری تو آپ کوئی سیمپل برڈ میں چیز کہ پہلے جو کم دس ڈالر میں کر کے بڑی خوشی ہو دی مجھے لائس ڈالر آئے لوکل ایسیو کی ریلیٹی دیتا اس کی ڈومین کافی پرانی تھی صرف بیسک ایسی میں تھرٹی منٹ کے اندر اس کی ویب سائٹ جو شو ہی نہیں ہو رہی تھی گوگل پہ ان کی کی ورڈ پہ میں تھرٹی منٹ کے اندر اس کی ویب سائٹ پیج پہ سیکنڈ نمبر پہ دائیں اور اتنا میرا خوش ہو وکیل بن کے دیکھئے تمام لوگوں کو کابل وکیل چاہیے جو دلائل سے دوسروں کو زیر کر دے آپ اگر اچھے ڈاکٹر بن جائے جو نبز دے کے بتائے کہ بھائی آپ نے کیا کھایا پیا تھا تو کون ہے جو اس کے پاس جانا نہیں چاہے گا صرف اپنی کابل لوگ ہیں دو ریموڈ ہیں دو میرے اپنے چھوٹے کر ہیں ان کو کیسے اور کتنی پیسے دیتے ہیں آورلی پی کرتے ہیں یا مٹھلی پی کرتے ہیں جو میں نے ریموڈ پر بھائی ہائر کیا ہیں ان کو بھائی پروجیک دیتا ہوں ٹھیک میرے پاس منتھلی کلائنٹس ہیں منتھلی بیسیس پہ کسی کو 40,000 کسی کو 50,000 ڈیپینڈ کرتا ہے کام اس کے مطابق پی آپ نے ایسی کورس کیا تھا ای روزگر سے شاید کیا ای روزگر کے بعد آپ کابل ہوگے تھے کیا آپ یہ کام کر سکی صحیح بتاؤ تو اس ٹائم تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا میں نے ملٹیپل سکیل سٹرائی گیا میں ویب دیویلپمنٹ میں بھی گیا میں نے ملٹیپل سکیل سٹرائی کرتے ہیں لیکن یہی ایک ایڈوائز ہے کہ جتنا نیش ڈاؤن کر سکتے جتنا کر سکتے اگر آپ نے دروت کر لی تو آپ کریں یعنی کہ سمپلی پلیٹ فارمز لوگ کہتے ہیں اور یہاں پہ نئے لوگوں کے لیے کام نہیں ملتا کیا یہ درست ہے بلکل ایسا ہنڈر پرسنٹ بھی نہیں میں خود بھی یوٹیوب ویڈیوز بنا رہا رہا ہوں اپنا چینل میں رہا ہے اس کے پر میں نے یہی بات کی دی کہ اگر آپ میری پروفائل دیکھو گے کہ یہ ٹوپ ریٹڈ پلیس ہے یا آپ کی پروفائل دیکھو تو میں ایک دفعہ جا کے اس کی ورک ہسٹری میں دیکھوں کہ اس نے پہلا پروجیٹ دوزار چودہ میں دوزار پندرہ میں سات سال کی سٹرگل سے گزرا ہوا ہم اب وہ نہیں دیکھ رہے ہیں سرشیدار صاحب ٹوپ ریٹڈ پلیس جاب بھی مجھے ملی تھی تھرٹی فائو ڈالر کی گیٹ ٹک فیلانسر ڈاٹ کام سے پہلے میرے دو کلائنٹ سات وہاں سے تو تب میری پاکستان میں سال اچھی خاص تھی لیکن میں نے اس کام کو چھوٹی رقم کو اس لیے فوکس کیا کہ مجھے اپنا بیزنس میلٹ کرنا چھوٹے کام کو چھوٹا ما جانیے میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا جب اجنسی سٹارٹ کی تو تب چیلنج آگئے ہمارے لئے کہ میں خود تو کام کار لیتا تھا میرے جو شاکریر تھے بڑے جنیر تھے جن کو میں نے اپنے پاس از انٹرن ہائر کیا تھا ہم نے 20 ڈالرز میں ویب سائٹ بنانی شروع کی صرف اس لئے کہ ان کا تجربہ ان کا ہو پھر جو ہمیں دو لوگ ملے جو کام دے رہی تھے سستہ کام ان کو مل رہا تھا نا تو انہوں نے ریٹ اور کم کر دیا بعد ہم اس لئے کرتے رہے کہ کچھ ہماری پروفائل پر اچھے ریویوز آجائیں اور ساتھ میں کچھ ہماری لڑکے بھی ٹرین ہو جائیں اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تقریبا سیونٹی فائی ڈالر پر آور چارج کرتے ہیں جو ہمارے کلائنٹ چال رہی ہیں میں خود پانسو ساتسو ڈالر یکسر چارج کرتا ہوں کلائنٹ کو پر آور جو میں کام کرتا ہوں یعنی آپ کا جو آج ہے اس کا آگ چاہیے کسی چھوٹے سی سٹیپ سے ہوگا لیکن اس کا روج انشاءاللہ کل کو آئے گا آپ اس روج کو دیکھئے اس کی آج کو نہ دیکھئے اچھا آپ بتائیے کہ جو لوگ یہاں پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اپنی کیریر کے مطلقہ کیسے ان کے فائنل کریں مجھے ان ساری سکلز میں سے کون سا سکل چاہیے ویڈ 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 نے پیسے کمائے ہیں بہت سارے پیسے کمائے میری ٹیم پیسے کماتی ہے ایسیو کے میں نے سمارٹ ورک کرنے میں جوٹ نہیں بولوں کہ بہت زیادہ افرد کرنے میں صبح آٹھ پہ بیٹھ رات بار آمبر تک بیٹھ ایسا نہیں ہوتا تو ویڈ ویڈیویلپمنٹ کے اندر مجھے اورلی کام میں بہت کم کیا دیاری تھی دیاری اس کے اندر مجھے چیز مسئلہ کرتی ایسا کام جو بیک اینڈ پہ ہو رہا جو کلائنٹ کو نہ پتا ہو کہ کیا ہو رہا تو پھر میں نے اس چیز کر کرنا شروع کیا پھر مجھے یہ سکیل ملی جو کلائنٹ کو نہیں پتا گئے جو میں جیسے لوکل ایسیو پروجیکٹ کیا رہا کلائنٹ کے نظر میں شاید میں پتنی کیا کر گئے جو پہلے پیج 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 کیا پیج لوگ کیسے موو کر رہے ہیں کس طرح سے سلیٹ کر رہے ہیں میرے لئی بیٹر کیا چیز ہے سب سے پہلے تو جو بہت زیادہ موٹیویشن سٹوریز جو ہر گروپ میں اس کو دیکھنا چھوڑ گئے یہ آپ کی سکل چین کرنے کی وجہ بنید ایک انسان نے کوپی رائٹنگ سے پچاس ہزار ڈالر مینے کا کمایا بندہ سوچ کر دیتے ہیں یوں نہ کریں ٹھیک ہے اور اب کچھ سنس آپ کو مل جاتی ہے جس لائک جس بندے کی میتھ اچھی ہوتی ہے یہ میں نے اپنے چھوٹے کزن سے دیکھا ہے یا جو حساب وہ دیویلپمنٹ یا تھوڑی بھو پروگرامنگ میں اچھا ہوتا اس کے علاوہ جس انسان کی کلرنگ سنس اچھی ہے دیفنیٹلی وہ گرافک زائنر یا ویڈیو ڈیوٹنگ کی طرف آئے گا اسی طرح جس بندے کا مارکٹنگ کی طرف ذہن ہے تو وہ پھر مارکٹنگ کی فیوٹر کی طرف یہ آپ کو خود سے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا کیا آپ لوگوں کو ریکمنٹ کریں گے کہ لوگ ایسیو کورس کریں اس کا فیوچر ہے بلکل میں سوچا دوزار انیس یا سو بی سے شروع کیا ہے ہر سال کے اینڈ میں ایک پوست آتی ہے اسیوز ڈیو تو ابھی تک تو نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگی آپ نے دوزار انیس میں شروع کیا ہے اسیو میں دوزار چار سے کر رہا ہوں اسیو چلی میری اسیو تھی دوزار پانچ میں تو اٹھارہ انیس سال ہو چکے ہیں میں ہر سال وہی بات سنتا ہوں جو آپ نے سنی تھی اسیو ایس ڈیڈ اور ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں بے کف اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں اسیو میں پٹینشل تو اچھا خاصہ ہے اور اس میں گروت بھی ہے اس میں چانسز ہیں کہ آپ بہت بڑا پیسے اکماز ہوتی ہیں بس آپ کو جو لرننگ کا فیز سے اچھی اندازت گزارنا پڑے گا پاکستان میں جانتے ہیں لرننگ کا اور جان نہیں اتنا میں نے ایک ایسیو کورس فری میں بنانا شروع کیا جس طرح ہمارا جی بی بی کورس تھا میں نے آج تک جو اپنا ایکسپینس حاصل کیا جو کرن ٹرینڈ سے سب کم ملا کی کورس کرنا شروع کیا وہاں پہ ریکارڈ کرنا شروع کیا اور اسی کے ویوز کم ہیں اگر آج ہم ایک ویڈیو ہی لوگ آپ خراب کرتے ہیں جب آپ کو کچھ جلد بازی خواب دکھا کے آپ لاغ ٹرم کے پیچھے چلیے کوئی اچھا ہنر سوچیے دیکھئے سیکھئے تاکہ آپ کی زنگی جو ہے ڈگر پی آسکے فیصل آپ کی آخری نصیت کیا ہوگی اللہ آپ کو صرف تند سی دے اس چار سال اس کے بعد ہر ایک دن آپ کے لئے مشکل ہوگا بلکل ٹھیک ہے اور یونیسٹی میں آپ بی ایس آئی ٹی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو پی ٹریکل سکلز وہاں پر نہیں سکھائے جاتے وہاں سے جب لوگ مارکن میں آتے ہیں تو جاب نہیں ملتی بیش مار لوگ اپنا کریر چینج کر لیتے ہیں بیٹر ہے آپ اپنی ڈگری کے ساتھ کوئی نہ کوئی سکل اپنا اسی ڈگری کی مطلقہ ڈھونڈی اور سکل سیکھ کیے تاکہ پیسے پیسے اکماتے ہوں جاب لیس نہ ہو یہی سٹوری فیصل امان کی ہے ایسی سٹوری ہمارے بیش مار اور شکر جنہوں نے ساتھ میں اپنی ایڈوکیشن پوری کی اور ساتھ میں کوئی ہنر سیکھا اور کام کرنا شکر کر دیا بہت شکریہ آپ دوستوں کا فیصل کی سٹوری موٹیویشنل ہے بہت زبلت ہے ایسی اور سٹوری انشاءاللہ ہماری سٹوری بلائے گی اور یہاں پہ سٹوری آپ کی دوسرے لوگوں سے شیئر کی جائے گی تاکہ آپ بھی موٹیشن پھیلانے کا باعث بنیں شاید کئی دیئے آپ کی سٹوری سن کے ہی روشن ہو جائیں جیسے حفظ سلمان ملک کی سٹوری سن کے بیش مار دیئے پھر تحسین کی سٹوری سن کے بیش مار دیجئے لیتے ایسے ہی آپ کی سٹوری بھی کئی اور لوگوں کے گھروں کے چراغ جلا سکتی ہے بہت شکریہ آپ دوستوں کا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ